اسلام علیکم ویوائز کیسے آپ سب لوگ امیدہ چھیک تھاک ہوں گے تو آج سائی کا ویس آپ لوگ ساتھ بہت ہی مزددار لا جواب سے بسکٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہے گھر پہ گیسٹ بیٹے ہوں ایک چلے پہ چائے چڑھا دیں دوسرے پہ منٹوں میں بسکٹ بنا لیں بہت ہی جل تیار ہونے والے بہت مزددار نانکتائی بسکٹ تیار ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ابھی تک اگر میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ٹھیک ہے تو یہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم نے یوز کرنے ہیں بسکٹس میں بالکل عام سے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ڈیلی گھر میں ہوتے ہیں ایک پیالی میدے کی ہے ہاف پیالی سوجی اور ہاف پیالی ہے میرے پاس بیسن کی اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ شوگر کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے گرائنڈ کی ہوئی شوگر لی ہے ساتھ میں بادام لیے ہیں ان کو ہلکا ہلکا سا کاٹ لیا ہے اس کے بعد دیسی گھی کی ایک پیالی لی ہے ساتھ میں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر ہاف ہاف چمچ لیے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں اب ان کی تیاری کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ایک باول لے لیا فیلٹر کی مدد سے یہ ہم نے ایک سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کر لینا ہے میدے کو بہت آسانی سے یہ اس طرح سے سارا ساف ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم جیسے مددے کو چھان لیا ہے ایسے ہی ہم نے بیسن کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے اور سوجی میں نے ویسے ہی ساف کر لی ہے وہ اس فیلٹر کے ساتھ نہیں ہوتی اس کے ساتھ نہیں چھانی جاتی اس لیے اس کو ویسے ہی میں نے ساف کر لیا ہے اور یہ بیسن اور میدہ اچھے سے ساف کر کے اس میں ڈال دیئے اب اس میں سوجی ڈال دیئے بہت آسان سا طریقہ ہے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور بہت لاجوا بسکٹ بنتے ہیں اب گرائنڈ کی ہوئی شوگر ڈال دی ساتھ میں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا یہ ڈرائے انگریڈینٹس سارے ہو گیا پورے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے تاکہ یہ یک جان سے ہو جائیں بلکل اچھے سے مکس اپ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اب گھی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہم نے یہاں پہ نہ تو دودھ یوز کرنا ہے اور نہ ہی پانی یوز کرنا ہے بس یہاں پہ گھی کے ساتھ ہی ہم نے دو تیار کرنی ہے بسکٹ کی جو ڈو ہے گھی کے ساتھ ہی تیار ہوگی اس طرح سے پہلے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اس کو ہلاتے جائیں اب میں چمچ سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں چمچ کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے ڈو تیار ہوگی تو ایسے اس کو مکس کرتے جائیں بہترین سا گھٹلیاں نہ بنیں گھی کے ساتھ گھٹلیاں نہیں بنتی پانی دودھ کے ساتھ بنتی ہوتی ہیں تو یہاں پہ بہترین سی ڈو تیار ہوگئی ہے اب اس میں بہترین سا گھٹے ہوئے ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں پستہ مگز وغیرہ پینٹ کچھ بھی ڈال سکتی ہیں چکے میں نے یہاں پہ بہترین سا گھٹے ہوگی ہے اور ان کو اچھے سے اب مکس کر کے بہترین سی اس کی ڈو تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت شاندار سی ہمارے پاس ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو شیپ دینی ہے بسکٹ کی بہت ہی دیسی طریقہ ہے گریلوڈ طریقہ ہے کوئی بھی آئٹم کی ضرورت ایسی نہیں پڑتی نہ کسی برتن کی کی جس کو آپ باہر سے لے کے آئیں جو میرے پاس گھر کی چیزیں تھیں میں نے ساری وہ ڈال لی ہیں اور ان سے بیک کر لی ہیں رام سے مزیدار سے بسکٹ یہ شیپ دے لی بسکٹ کو اب یہ میں نے لیا ہے ایک پتیلی کا ڈھکن یہاں سے پکڑنا بھی آسان رکھنا بھی اور اٹھانا بھی رام سے اس میں رکھ دیئے بسکٹ تھوڑی تھوڑی سپیس دے کے رکھنے ہیں تاکہ بسکٹ جب پھولیں گے تو یہ زیادہ سپیس لیں گے اور یہ میں اوپر لگا رہی ہوں ایک انڈا لیا تھا اس میں زردہ کلر مکس کر لیا ہے اور یہ اوپر لگائیں گے ان سے خوبصورتی بڑھتی ہے اور بسکٹ بہت زبردست بنتے ہیں ذائقہ بھی بہت انہانس ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ایک کوٹنگ کر دی ہم نے انڈے اور اس میں زردہ کلر ملا کے اس کی اب یہ پتیلہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کیا ہوا ہے دس سے پندرہ منٹ پہلے آپ اس کو پری ہیٹ کر لیں اب یہاں پہ رام سے رکھ دیں گے یہ ڈکن جو پتیلی کا ہے اس پہ بسکٹ رکھے ہوئے ہیں اوپر سے اس کو کور کر دیں گے بارہ سے تیرہ منٹ صرف پکانا ہے یہ میں نے ایک دفعہ چیک کیا تھا تب دو منٹ پھر میں نے اور رکھا پورے بارہ منٹ رکھ کے بہترین سے بسکٹ میرے ہو گیا تیار یہ دیکھیں نان کھتائی بسکٹ شاندار اور مزے دار آپ ان کی لک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے اب میں ادھر سے اٹھاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے کرسپی کرنچی سے بنے ہیں اور کتنے مزے کے بنے ہیں تو جناب آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہاں پہ لائک کرنا بنتا ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں آپ اس کی ماشاءاللہ لک دیکھیں اور اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کرسپی دیکھیں مزے دار اتنے ہیں شاندار اور مزے دار اور منٹوں میں ہو گیا تیار تو جناب اس طرح آپ نے بھی تیار کرنے ہیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سائکا ویس کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا اور ساتھ ہی اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے کریں ٹھیک ہے اسی طرح کی شاندار سی مزے دار سی ویڈیوز کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے ریسپیز کے ساتھ ملتے رہیں گے تو آپ نے سائکا ویس کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے